اللہ اکبر اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وآلہ آل سیدنا محمد وبارک وآلہ اللہ رب العزت نے انسان کے جسم کو دو اناثر کا مرقب بنایا ہے یعنی ہمارا جو جسم ہے یہ دو اناثر کا مرقب ہے یا یوں کہنے کہ انسان دو اناثر کا مرقب ہے ایک بدن ہے اور ایک روح ہے کچھ بیماریاں جو ہیں وہ بدن کی ہیں جن سے ہم بہو بھی واقف ہیں کیونکہ ہمارا واسطہ پڑتا ہے ہماری محنت کا میدان جو ہے وہ بدن ہے اس لیے چھوٹے سے معصوم بچے کو بھی معلوم ہے کہ بخار ایک بیماری ہے بخار ایک بیماری ہے کینسر ایک بیماری ہے موٹاپا ایک بیماری ہے ہیپٹائیٹس ایک بیماری ہے ایڈز ایک بیماری ہے اور اس طرح آج کے دور میں کرونا ایک بیماری ہے ڈینگی ایک بیماری ہے تو جو معصوم بچے ہیں چھوٹے بچے ہیں یا کوئی پڑھا لکھا ہے انپڑھا ہے مرد ہے عورت ہے عربی ہے عجمی ہے ہر ہر بندے کو یہ جو موٹی موٹی بیماریوں کا میں نے نام لی ہے جس طرح بلڈ پریشر ہے شوگر ہے کینسر ہے ہیپٹائٹس ہے ٹھیک ہے ایڈز ہے کرونا ہے ڈنگی ہے ہر بندے کو یہ معلوم ہے یہ کیا ہیں یہ بیماریاں ہیں لیکن کیونکہ روح ہماری محنت کا میدان نہیں ہے تو ہمیں روح کی بیماریوں کا علم نہیں ہے آج جو بڑے پڑے لکھے لوگ بھی ہیں اور پڑے لکھے سے مراد میری یہ نہیں جن کے پاس اصری تعلیم ہے بلکہ جن کے پاس دینی تعلیم بھی ہے انہیں بھی معلوم نہیں ہے کہ اگر بدن کی کچھ بیماریاں ہیں تو روح کی بھی کچھ بیماریاں ہیں تو انسان بدن یا جسم یا اور روح کا مرقب ہے صرف جسم جو ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے بین ہی صرف روح جو ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے جس طرح جسم کی بیماریاں ہیں ایسے ہی روح کی بیماریاں ہیں تو جیسے ہمیں جسم کی بیماریوں کا شعور ہے تو ایسے ہمیں روحانی بیماریاں یعنی روح کی بیماریوں کا بھی شعور ہونا چاہیے پھر جس طرح بدن کی بیماریاں یا جسم کی بیماریاں کا علاج ہے بین نہیں اسی طرح جو روح کی بیماریاں ان کا بھی علاج موجود ہے اب اللہ اللہ بساوقات یہ ہوتا ہے کہ بدن بیمار ہوتا ہے لیکن روح بیمار نہیں ہوتی بدن بیمار ہوتا ہے لیکن روح بیمار نہیں ہوتی تو اس کو ہم یہ کہیں گے کہ جو بیماری ہے وہ محس کیا ہے بدنی بیماری ہے اور اکثر اوقات میں نے دوبارہ لفظ بول رہا ہوں اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو بدنی بیماری ہے وہ روح کے زیرے اثر ہوتی ہے وہ روح کے زیرے اثر ہوتی ہے کہ ہماری روح بیمار ہوتی ہے اور اس کے وقت سے پھر ہمارا بدن بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں پھر تاکہ آپ کو یہ نکتہ سمجھ آ جائے گا کیونکہ یہ باری بات تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نزلہ ہو گیا بخار ہو گیا خانسی ہو گئی ہیپٹائٹس ہو گیا کینسر ہو گیا شوگر ہو گئی بلڈ پریشر ہو گیا یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں تو یہ کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی تو میں ایک مثال دیتا ہوں تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی میں نے یہ کہا کہ بسا وکار بدن بیمار ہوتا ہے لیکن روح کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا روح بیمار نہیں ہوتی وہ محس کیا ہوتی ہے بدنی بیماری اور ہماری جو اکثر بیماریاں ہیں وہ کیا ہوتی ہیں کہ ہماری وہ روح بیمار ہوتی ہے روح کی وجہ سے بعد میں بدن بیمار ہو جاتا ہے اور آج کے دور میں جس دور میں میں آپ رہ رہے ہیں اللہ والو ہماری نوے فیصد بیماریاں جو ہیں وہ روح بیمار ہونے کی وجہ سے ہمیں لہک ہو رہی ہیں امت کو اس بات کا شعور نہیں ہے ہم ان کا علاج کرتے ہیں بدنی تو جب ان کی وجہ جو ہے ان کی وہ کیا ہے روحانی تو علاج محصر کیسے ہوگا اس لیے آج پھر لوگ میوس ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں کہ حضرت صاحب ہم ڈاکٹروں کے پاس گئے سارے ٹیسٹ کروائے ہیں ٹیسٹ میں کچھ آتا نہیں ہے ڈاکٹروں کی کوئی سمجھ آنی رہا اتنا عرصہ ہوگیا ہے علاج کر رہے ہیں ہمیں شفاہ ملہ نہیں رہی تو بھائی بیماری بدنی ہے ہی نہیں تم علاج کر رہے ہو بدنی بیماری کا بیماری ہے روح کی وجہ سے روح بیمار ہوئی یعنی روحانی مسئلہ ہے جناتی مسئلہ ہے شیطانی مسئلہ ہے علاج ہم نے کرنا ہے ادھر کا ادھر علاج کریں گے یہ جب ٹھیک ہوگا تو یہ نظام خود بخود ہی ٹھیک ہو جائے گا تو میں نے کیا کہا کہ ہمیں کیونکہ اس کا شعور نہیں ہے تو ہم اپنی تمام صلاحیتیں جو ہم کدھر لگا دیتے ہیں بدنی بیماری کے علاج پر اللہ کی معبوب علیہ السلام نے اشار فرمایا کہ جب بیمار ہو جاؤ تو اپنے مریضوں کا اپنے پیاروں کا علاج دعا اور صدقہ کے ذریعے کرو دعا صدقہ کے ذریعے کرو اب اولوال جی جو دعا ہے اور یہ جو صدقہ ہے یہ دونوں جو علاج موثر ہیں یہ کس کے لیے ہیں روح کے لیے کہ جب تمہاری روح ٹھیک ہو جائے گی تمہارا بدن بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا پھر حلقی اپل کا جو بھی علاج کرو گی اللہ جو بھی دل میں ڈالے گا جہاں اللہ چاہے گا اسانی کر دے گا تمہیں بیجے گا جو بھی معالج ہوگا ماہر ہوگا وہ حلقی پھل کی دعای دے گا انشاءاللہ اللہ شفا دے دے گا اگر ہمارے نصیب میں شفا ہے اور اگر اللہ نے اسی کے اندر موت لکھی ہے تو اللہ موت عطا فرما دے گا یہ فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے لیکن ہم رولنے سے کھجل ہونے سے زلیل ہونے سے پیسہ اجارنے سے وقت برباد کرنے سے اور مایوس ہونے سے بچ جائیں گے جب نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہم بیماری کا علاج کریں جب بھی بیماری آج ہے تو پہلی بات کیا اللہ سے شفا مانگو اللہ سے مدد مانگو صبر کے ذریعے نماز کریے رب کیا فرماتا ہے جب تمہارے پر کوئی کڑا وقت آجے مسئبت آجے پریشانی آجے بیماری آجے تو پھر کیا کرنے نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرتے رہو ان اللہ معصابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو اب ہم کیا کریں گے صبر کریں گے اللہ سے مانگیں گے اور ساتھ جتنا اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے وہ صدقہ خیرات کر دیں گے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ قرآن کی تلاوت قرآن کی تلاوت سے بھی مانیوں کا علاج کرو اب یہ کس طرف اشارہ ہے روحانی علاج کی طرف روحانی علاج کی طرف اب قرآن کیا کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاعُ وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَذِدُ ظَالِمِينَ اِلَّا خَسَارَ قرآن میں سے جو کچھ بھی نازل کیا جاتا ہے وہ ایمان والوں کے لیے باعث رحمت ہے اور باعث شفا ہے تو جب ہم قرآن پڑھیں گے یعنی اللہ کا ذکر کریں گے تو اس سے کیا ہوگا ہماری روح جو ہے وہ تاندرست ہو جائے گی اگر وہ بیماری روح کی وجہ سے ہے روح کے بیمار ہونے کی وجہ سے ہے تو جب وہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو بدن خود بخود ہی جو ہے وہ تاندرست ہو جائے گا میں نے آپ کو کہا کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آجے کہ بدنی بیماریاں روح کے زیرے اثر کیسے ہوتی ہیں دیکھیں کتنے بیانات کے اندر پہلے بھی میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ بلڈ پریشر ہے کیا ہے بلڈ پریشر ہے نوے فیصد سے زیادہ لوگوں میں بلڈ پریشر ہوتا ہی نہیں ہے آج سائنس کی یہ تحقیق بھی کہتی ہے وہ تمام حضرات جو باہر آور سیز یعنی پاکستانی باہر کے ممالک میں رہتے ہیں جو بیان سن رہے ہیں وہ میں اس بات سے اتفاق کریں گے جو ڈاکٹر حضرات ہیں جو اس شعبے کے ماہر ہیں وہ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ہمارے ہاں جس طرح بلڈ پریشر کا علاج کیا جاتا ہے دنیا بھر میں اس طرح بلڈ پریشر کا علاج نہیں کیا جاتا ہمارے ہاں تو بلڈ پریشر تھوڑا سا کسی وجہ سے بھی ہائی ہو گیا جاتے ہی جو ہے وہ دعائی شروع کروا دی جائے گی اور مریض کو جو ہے وہ مریض بنا دیا جاتا ہے اس کا مرض جو ہے وہ نہیں بھی ہے تو تب بھی مرض اس کے اوپر جو ہے وہ ٹھونس دیا جاتا ہے اور اس کا ذہن بنا دیا جاتا ہے کہ تم نے بلڈ پریشر کی دوائی سارے زندگی کھانی ہے اب میں نے یہ کیا بات کہی کہ بلڈ پریشر جو ہے وہ نوے فیصد جو مریض ہیں ان کے اندر ہوتا نہیں ہے اور جن کے اندر ہوتا ہے بلڈ پریشر یعنی بیماری بن بھی جاتی ہے تو وہ بدنی نہیں ہوتی بدنی صرف ہوتی ہے دس فیصد نوے فیصد کے اندر روحانی مسئلہ ہوتا ہے اب میں اس کی آپ کو دلیل دیتا ہوں تو آپ کو بات سمجھ آ دیں اللہ کے نبی علیہ السلام اسلام عشاء فرمایا کہ شیطان بدن کے اندر انسان کے بدن کے اندر انسان کے خون کے اندر دوڑتا ہے جو شیطان ہے وہ ہمارے بدن کے اندر یا ہمارے خون کے اندر کیا کرتا ہے دوڑتا ہے جب شیطان ہمارے خون کے اندر دوڑتا ہے تو شیطان کس سے بنا ہے آگ سے کس سے بنا ہے آگ سے اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں کیا بات عشاء فرمایا انسان کو ہم نے کھنکتی ہوئی مٹی سے بنایا اور شیطان کو ہم نے یعنی جنات کو ہم نے کیا بنایا ہے آگ کی لپیڑ سے آگ کی لو سے تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوگی شیطان جو ہے وہ ناری ہے یا جنات جو ہیں یہ ناری ہیں یہ آگ سے بنے ہیں اور انسان جو ہیں یہ خاکی ہیں یہ مٹی سے بنے ہیں اب ان کا اور ہمارا کوئی جوڑ نہیں ہے ان کا ہمارا کوئی جوڑ نہیں ہے ہماری ان کے ساتھ مطابقت نہیں ہے جب یہ ہمارے بدن میں آئیں گے تو یہ ہمارے بدن کو بیمار کر دیں گے ہمارے بدن کے اندر آگ آئے گی تو بدن کو کیا کر دے گی بیمار باہر ہمیں آگ چھوے تو ہمیں نقصان پہنچائے گی ہمارے جسم کو آگ چھو جائے یا ہمارا جسم آگ کو چھو جائے تو ہمیں نقصان ہوگا یہ بات سمجھ آتی ہے تو یہ کیوں سمجھ نہیں آتی کہ جب یہی آگ ہمارے بدن کے اندر آئے گی تو پھر بدن کا کیا حال ہوگا یہ ہمیں شعور نہیں ہے یا اس بات کی طرف ہم نے کبھی دھیان نہیں کیا ہمارا دھیان بس یہی ہے آگ سے بچو یا اپنے آپ کو آگ کے قریب نہ کرو آگ نقصان پہنچاتی ہے کبھی ہم نے یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ یہ آگ تو ہمارے بدن کے اندر ہے اور اس آگ سے ہم نے بچنا ہے اللہ کے ذکر سے اللہ کے ذکر سے صدقے کے ذریعے دعا کے ذریعے اللہ کے ذکر کے ذریعے قرآن کے تلاوت کے ذریعے نیک عامال کے ذریعے جب یہ عامال کرتے رہیں گے تو یہ آگ ہمارے بدن سے نکلتی رہے گی یا داخل نہیں ہو پائے گی اس کا بس نہیں چلے گا جب ہم نیک عامال کو چھوڑ دیں گے اللہ کا ذکر چھوڑ دیں گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ شیطان ہمارے بدن کو خالہ کا گھر سمجھ کے داخل بھی ہوگا نکلے گا بھی داخل بھی ہوگا نکلے گا بھی تو اللہ اللہ جب بار بار شیاطین ہمارے بدن کے اندر داخل ہوں گے نکلیں گے داخل ہوں گے نکلیں گے یہ آگ جو ہے ہمارے بدن کو اندر سے توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی جب بدن کے اندر توڑ پھوڑ ہوگی بریک ڈاؤن شروع ہوگا تو مختلف قسم کے زہر الودہ مادے جس کو ٹاکسنز کہتے ہیں وہ ہمارے جسم میں پیدا ہوں گے اور ہم پھر مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے مریض بن جائیں گے اب جب بدن کے اندر شیطان دوڑے گا یا جنات شیاطین دوڑیں گے تو وہ کس سے بنے ہیں آگ سے جب وہ آگ سے بنے ہیں جب آگ ہمارے بدن میں ہوگی تو ہمیں کیا ہوگا غصہ آئے گا ہمارا بلڈ پیشر کیا ہوگا ہائی ہوگا اب غصے کا علاج کیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے تلقین فرمایا ٹھیک ہے اب ہم بلڈ پیشر کا علاج روحانی نہیں کرتے ہم کدھر بھاگتے ہیں ڈاکٹر کے پاس اب میں نے بتایا کہ صرف دس فیصد لوگوں میں بدنی مسئلہ ہوتا ہے ان کو تو آ جاتا کسی حد تک آرام نوے فیصد کا بلڈ پیشر کنٹرول نہیں ہوتا انہیں ساری زندگی پھر دعائی کھانی پڑتی ہے بلکہ بعض مریض ایسے بھی ہوتے ہیں جو دعائی بھی بیچارے استعمال کرتے ہیں واک بھی کرتے ہیں احتیاط بھی کرتے ہیں لیکن ان کا بلڈ پیشر کنٹرول نہیں ہوتا اس کا کیا مطلب ہے کہ دعائی کھانے سے بھی بلڈ پیشر کنٹرول نہیں ہو رہا شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی یا مٹاپا کنٹرول نہیں ہو رہا یا کوئی اور بیماری یا اس کی شفاہ نہیں ہو رہی اس کا مطلب کیا ہے کہ معاملہ کوئی اور ہے وہ جو معاملہ ہے اس کا ہمیں شعور کوئی نہیں اس کا ہمیں کوئی علمی نہیں ہے تو اس لیے میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ انسان دو اناثر کا مرکب ہے ایک جسم اور ایک روح جسم کی بھی بیماریاں ہیں روح کی بھی بیماریاں ہیں اور آج اس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس دور میں جسم کی بیماریاں نہ ہونے کے برابر ہیں کیا ہیں؟ نہ ہونے کے برابر ہیں پہلے وقتوں میں جسم کی بیماریاں بہت زیادہ تھیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا ہربت اتنی تھی اور آج پہلے لوگ کھاتے نہیں تھے کھانے کے لیے کچھ ہوتا نہیں تھا بھوک کی وجہ سے مرتے تھے اور آج لوگ کھا کھا کے مر رہے ہیں بلڈ پریشر زیادہ کھانے کی وجہ سے مٹاپا زیادہ کھانے کی وجہ سے شوگر زیادہ کھانے کی وجہ سے سمجھا کی بات تو لوگ آج کے دور میں ہمارے دور میں زیادہ کھا کھا کے مر رہے ہیں اور پہلے والے دور میں لوگ بھوکھے رہ رہ کے مرتے تھے تو اس وقت بیماریاں زیادہ کیا تھی بدنی تھی اور آج کے دور میں جو بیماریاں ہیں وہ بدنی نہیں ہے وہ بیماریاں کیا ہیں روحانی ہیں جس طرح میں کئی بیانات میں کہتا ہوں پہلے مرگا کھانے کو نہیں ملتا تھا تو آج پہلے مرگا کھانے کو کیا مرگا دکھنے کو نہیں ملتا تھا تو آج مرگا جو ہے کون سا گھر ہے غریب امیر ہے ہر گھر میں ہفتے میں دو دفعہ تین دفعہ پکتا ہے ورنہ عام گھروں کے اندر ہر روز ہی مرگا پک رہا ہے اگر نہیں پک رہا تو کسی نہ کسی شکل میں باہر سے آ رہا ہے کسی نہ کسی شکل میں باہر میں آ رہا ہے کوئی پیزا لے کر آ رہا ہے اس میں بھی تو مرگا ہے نا کوئی برگر لے کر آ رہا ہے اس میں بھی مرگا ہے کوئی شامی کباب لے کر آ رہا ہے تو اس میں کوئی کباب ویسے لے کر آ رہا ہے کیا تھا کھانے کو ملتا نہیں تھا تو اس لیے بیماریاں لاہق ہو جاتے ہیں جسم کمزور ہو جاتا تھا قوت مدافعت کم ہو جاتی تھی اور ہم بیمار ہو جاتے تھے لیکن روح بیمار نہیں ہوتی تھی ہمارے عامال اچھے تھے آج ہمارا بدن جو ہے وہ تگڑا ہے لیکن ہماری روح بیمار ہوتی ہے وہ روح پھر ہمارے بدن کو بیمار کر دیتی ہے اب بلڈ پریشر کا تعلق ہے روح کے ساتھ جب روح بیمار ہوئی اس وجہ سے ہمارے بدن کو بلڈ پریشر لاہق ہو گیا بیمار تھی روح اس نے ہمارے بدن کا بیڑا غرق بھی کر دیا باقی جو تھوڑی سی کمی رہ گئی وہ ڈاکٹر نے پوری کر دی اگلی بات یا اگلی مثال جس طرح میں نے یہ بات کہی کہ روح کی بھی بیماریاں ہیں اور بدن کی یعنی جسم کی بھی بیماریاں ہیں اب یہ جو حسد ہے یہ کس کی بیماری ہے روح کی بیماری ہے کس کی بیماری ہے روح کی اب ہمارے اندر حسد ہے تو جو بندہ حسد کے اندر جلتا رہے گا کڑتا رہے گا مرتا رہے گا اللہ والو اس کا جو نظام ہے قوت مدافت کا وہ سارا تباہ ہو جائے گا اس کے اندر چٹڑا پانہ آئے گا اس کا بلڈ پریشر جو ہے وہ بھی ہائی ہوگا اس طرح اس کی نید ہے وہ بھی جو ہے وہ ختم ہوگی اس کی جو یاداشت ہے وہ بھی ختم ہوگی نقصان ہی نقصان پھر باہر وہ لڑائی جگڑے کرے گا اس کا رویہ انتہائی تلخ ہو جائے گا تو اب مسئلہ پیچھے کیا ہے حسد اور حسد بیماری ہے روح کی تو اس کا علاج کرنے کی بجائے ہم چلیں گے ڈاکٹر پاس ڈاکٹر صاحب یہ لڑتا بہت ہے اس کا بلڈ پریشر آئی ہے اس کو غصہ بہت آتا ہے ڈاکٹر صاحب اس کو نیند نہیں آتی اس کو نیند نہیں آتی اب نیند کا علاج جگہ ہو گیا ڈاکٹر صاحب یہ گھر میں خود ہی اپنے آپ سے بولتا رہتا ہے غصہ ہوتا رہتا ہے اب غصہ کا علاج شروع ہو گیا اللہ والے پیچھے مسئلہ کیا ہے حسد اور حسد بیماری کس کی ہے روح کی علاج کس کی ہونا تھا روح کا تو اللہ والے یہ ساری بات میں نے اس لیے یہ مثالیں دے کے سمجھائی ہے کہ جو میں بات آگے کرنا چاہ رہا ہوں وہ آپ کو سمجھ آجے وہ صرف ہیں دس فیصد نوے فیصد بیماریوں کے پیچھے جو ہسٹری ہے وہ کیا ہے کہ ہماری پہلے روح بیمار ہوتی ہے اور روح کی وجہ سے اس بیمار روح کی وجہ سے ہمارا بدن بیمار ہو جاتا ہے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک آج کے دور میں آپ بدنی بیماریوں کا علاج تو کر رہے ہیں جب تک آپ ساتھ روحانی علاج نہیں کریں گے آپ کو بدنی بیماریوں کی شفاہ ملنے والی نہیں ہے اللہ نہ کرے کوئی بھی پھنس جاتا ہے پھر سوارے زندگی زلالت ہے دعایاں کھا کھا کے مر جو گے ملنی کا ہی شیئر نہیں ہے بدنی بیماری ہو یا ہو روحانی بیماری اللہ رب العزت نے ہمیں دو ایسی صورتیں عطا کی ہیں اقبا بن عامر روایت کرتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ میں سفر میں تھا تو جب ابوہ کے مقام پہ ہم پہنچے تو اندھیرہ ہو گیا توفان نے ہمیں گھیر لیا تیز آندھی نے ہمیں گھیر لیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے آخری دو کل کلععوذ برب الفلک کلععوذ برب الناس یہ دو صورتیں پڑھنا شروع کر دیں تو لابد کرنا شروع کر دیں اور اللہ کے معبوب علیہ السلام نے مجھے بھی تلقین کی کہ اقبا ان دو صورتوں کو پڑھو ان دو صورتوں سے بڑھ کے کوئی حفاظت کرنے والی صورت نہیں ہے پناہ دینے والی صورت نہیں ہے ان دو صورتوں کی کوئی مثال نہیں ہے اسی طرح ایک اور روایت ہے اقبا بن عامر رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام میں شاہ فرمایا اقبا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے مجھے کل دو ایسی صورتیں عطا کی ہیں جن کی کوئی مثال نہیں ہے پناہ کے معاملے میں پناہ دینے کے معاملے میں کوئی مثال نہیں ہے وہ اللہ کی محبوب صورتوں میں سے دو صورتیں ہیں اور وہ ہے کلععوذ برب الفلک کلععوذ برب الناس پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تو اس کا روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جب یہ دو صورتیں نازل ہو گئیں یعنی صورہ فلک اور صورہ ناس تو حضور علیہ السلام نے دیگر صورتوں کو چھوڑ دیا جن سے حضور علیہ السلام مریضوں کو سائل جو آتے تھے آپ کے بارگاہ میں ان کو جو دم فرماتے تھے وہ چھوڑ دیا پھر اللہ کے نبی علیہ السلام صورہ فلک اور صورہ ناس سے ہی دم فرماتے تھے پھر اسی طرح معاشہ سے روایت بھی ہے کہ حضور علیہ السلام رات سونے سے پہلے یہی کل جو ہے پڑھ کے اپنے اوپر بھی دم فرماتے تھے تو جعنی پہلے حضور علیہ السلام دیگر صورتوں سے جو ہے وہ نفع اٹھاتے تھے لیکن جب اللہ نے یہ دو صورتیں عطا کر دیں پھر اللہ کے معبوب علیہ السلام نے دیگر عامال جو ہے وہ چھوڑ دیئے اور صورہ فلک اور صورہ ناس سے نفع اٹھانا شروع کر دیا اسی طرح اقبہ بن عامر رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں میں نے ارز کی کہ یا رسول اللہ میں صورہ حود اور صورہ یوسف پڑھتا ہوں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ نہیں چھوڑ دو ان دونوں صورتوں کو چھوڑ دو صورہ فلک اور صورہ ناس پڑھا کرو اور مرتے دم تک کوشش کرنا کہ یہ فوت نہ ہو یعنی چھوٹے نہ ان سے بڑھ کے تمہیں بدنی اور روحانی نفع دینے والی کوئی اور صورت نہیں ہے پناہ دینے والی اور کوئی صورت نہیں ہے آج امت کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ امت نے ہر وہ عمل چھوڑ دیا ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے ہر وہ عمل پکڑ لیا ہے جو جاہل پیروں نے بتایا ہے رسالے کو کتابوں کو یوٹیوبرز کو پکڑ لیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا عمل سن کے یا اس پہ عمل کر کے اس بات پہ عمل کر کے راضی نہیں ہے اب اللہ کے نبی علیہ السلام پہلے دیگر عامال کرتے تھے جب اللہ نے یہ دو صورتیں نازل فرما دی تو وہ تمام عامال چھوڑ دیئے اس کے بعد ساری زندگی اپنی ذات کے لیے بھی اور مخلوق خدا کے لیے بھی یہی دو صورتیں پڑھ کے داما کیا ہے جس کو بدنی بیماری ہے چہے روحانی بیماری ہے سور فلک ناس کا حسن یہ ہے سور فلک ناس کا مجزہ یہ ہے سور فلک ناس کا کمال یہ ہے کرشما یہ ہے کہ یہ بیق وقت علاج بھی ہے اور بیق وقت حسار بھی ہے اب آپ کو یہ مضمون سمجھ آ جانا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیگر صورتوں کو کیوں چھوڑا ان کے اندر شفا ہے شفا تو قرآن کے ہر ہر حرف کے اندر ہے شفا ہے لیکن اس درجے کا حسار نہیں ہے اس درجے کا حسار نہیں ہے بعض آیتوں کے اندر حسار ہے لیکن اس درجے کا علاج نہیں ہے اللہ نے یہ احسان یہ کیا کہ یہ گیارہ آیات ہمیں عطا کر کے کہ یہ ایسی گیارہ بے مثل و مثال آیات ہیں کہ جن کا کوئی ثانی نہیں ہے کوئی مثل نہیں ہے یہ بیق وقت ہماری حفاظت بھی کر دیئے اور ہمارا علاج بھی کر دیئے یعنی جب آپ نے سور فلک ناس پڑھنا شروع کر دی اب آپ کو کوئی اور وظیفہ یا اور روحانی علاج کرنے کے ضرورت نہیں ہے یہ علاج یا یہ وظیفہ آپ کی حفاظت بھی کرے گا دشمنوں سے جادو سے شیعتین سے جناس سے حفاظت بھی کرے گا اور جو آپ کا بدن بیمار ہوئے اس کا علاج بھی کرے گا جو آپ کی روح بیمار ہوئی اس کا علاج بھی کرے گا یعنی یہ all in one ہے یہ two in one ہے تو اللہ والے وہ تمام حضرات جو کینسر کے مریض ہیں ہیمارٹائیٹس کے مریض ہیں اس طرح آج کل خواتین کے اندر آپ تو خیر مردوں میں بھی ہے لیکن خاص طور پر خواتین کے اندر موٹاپا ہے اب موٹاپا کیا ہے 90 فیصد موٹاپا اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے 90 فیصد موٹاپا جادو کی وجہ سے 90 فیصد موٹاپا شیعتین کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کرو گے تب بھی شیعتین آئیں گے جادو چلے گا تب بھی شیعتین آئیں گے غلط وضائف پڑھو گے تب بھی شیعاتین آئیں گے جب شیعاتین تیرے بدن کے اندر گس جائیں گے وہ تیرا ہارمون کا جو بیلنس ہے اس کو اوٹ کر دیں گے اس میں خلل ڈالیں گے تو جب خواتین کا ہارمون کا بیلنس جو ہے وہ توازن بگڑے گا تو کیا ہوگا ان کا موٹاپہ ان کو آئے گا یعنی موٹاپے کی بیماری آئے گی ان کا پیٹ بڑے گا ان کے کولے جو ہے ہپس جو ہیں وہ بڑے گے جسم جو ہے وہ بھاری ہوتا جائے گا پھر آئیام جو ہے وہ آگے پیچھے ہو جائیں گے ان کے اندر بے قیدگی آ جائیں گے ان کا جو سائیکل ہے وہ ارائگولر ہو جائے گا پھر اور جادو بڑے گا تو پھر کیا ہوگا بچہ دانی کے اندر وارٹر بیکس بنیں گے پانی کی تھیلیاں بنیں گے پھر جادو اور بڑے گا تو کیا ہوگا فلوپین ٹیوبز جو ہیں وہ بند ہو جائیں گی اور اولاد پیدا کرنے کے لیے بچیاں کابل یا عورتیں کابل جو ہے وہ نہیں رہ جائیں گے اب یہ سارا نظام پیچھے چل اس سارے نظام کے پیچھے جو چیز چل رہی ہے وہ کیا ہے جادو تو علاج اس کا کیا ہونا ہے روحانی اور ہم اس کا علاج کیا کرواتے ہیں بد نہیں ہر تیسری عورت جا کے جی وہ جی میرے بارٹر بیکس بن گئے تھے میرے رسولیاں بن گئے تھے میں نے علاج کروایا ہے میں نے آپریشن کروایا ہے وہ اب میری دوبارہ بن گئی ہیں بھائی میں یہی تو سمجھا رہا ہوں یہی تو سمجھا رہا ہوں کہ موٹاپا آئے گا تو علاج روحانی ہوگا کینسر آئے گا تو علاج روحانی ہوگا ہیپٹیٹس سی آئے گا تو علاج روحانی ہوگا ٹھیک ہے اس طرح اور دیگر امراض ہیں بلڈ پریشر ہے شوگر ہے تو پہلے علاج روحانی کریں گے اور ساتھ ہم بدنی علاج سنت کے درجے میں وہ بھی کریں گے لیکن ہمارا تقیہ ہمارا بروسہ روحانی علاج کے اوپر ہو اور روحانی علاج میں میں نے یہ بتا دیا ہے کہ ایک عمل وہ بتا رہا ہوں جو آمنہ کے لال نے بتایا ہے سورہ فلک سورہ ناس کا جو بیق وقت علاج بھی ہے اور آئندہ کے لیے حفاظت بھی ہے اگر کوئی دشمن آپ کے اوپر وار کر رہا ہے تو وہ نہیں چلے گا شیعتین اگر آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو وہ نقصان آپ کو انشاءاللہ نہیں پہنچے گا اس لیے وہ تمام حضرات جو بلڈ پیشر کے مریض ہیں شگر کے مریض ہیں کینسر کے مریض ہیں ہیپٹائٹس کے مریض ہیں موٹاپا ہے اندرونی بیماریاں ہیں بیرونی بیماریاں ہیں ٹھیک ہے قابل علاج بیماریاں ہیں یا لا علاج بیماریاں ہیں مرد ہیں عورتیں ہیں بڑے ہیں چھوٹے ہیں کسی بھی قسم کا کسی کو مسئلہ ہے تو اللہ والو خالی پیٹ کیا کرنا ہے خالی پیٹ بعد نماز فجر ستر مرتبہ سورہ فلق ستر مرتبہ سورہ ناز ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ اولو آخر ساتھ بعد رودہ ابراہیم پڑھ کے پانی پہ دم کر لینا ہے وہ پانی دم کیا ہوا سارا دن تھوڑا تھوڑا کر کے پیتے رہنا ہے شام کو بعد نماز مغرب پھر یہ وظیفہ کر لینا ہے ستر مرتبہ سورہ فلق ستر مرتبہ سورہ ناز ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ اولو آخر ساتھ بعد رودہ ابراہیم پڑھیں گے پھر وہ جو پانی دم کریں گے وہ ساری رات تھوڑا تھوڑا کر کے پیتے رہنے کوئی دعائی کھاتے ہیں تو اسی پانی کے ساتھ دعائی استعمال کریں یہ پانی ہنڈیا میں ڈالیں دودھ میں ڈالیں سالن میں ڈالیں چائے میں ڈالیں کوئی جوس پینے اس میں ڈالیں اور آپ نے کوئی میڈیسن استعمال کر رہی ہے یہ ویسے پانی پیاس لگا ہے تو پینا ہے تو یہی پانی ملا ملا کے پیئیں اور اگر پانی کم ہو جائے تو اس پانی کو تھوڑا سا سادہ پانی ملا کے آپ بڑھا لیں یعنی صبح سے لے کے شام تک یہ پانی نہیں رہ جائے گا یہ بن جائے گا ٹونک تو یہی ٹونک روحانی جو ہے وہ آپ نے صبح سے لے کے شام تک پھر شام سے لے کے اگلی صبح تک یعنی فجر تک استعمال کر رہے ہیں تو جب آپ صبح خالی پیٹ یہ پانی استعمال کریں گے جب آپ خالی پیٹ پڑیں گے یعنی فجر کے بعد زیرے بعد پیٹ خالی ہوتا ہے تو خالی جب پیٹ ہوتا ہے تو روح بڑی قوی ہوتی ہے پہلے آپ فجر کی نماز پڑیں گے بعد میں یہ عمل کریں گے تو روح قوی ہوتی ہے تو روحانی ہے تو اس وقت روچ پہ ہوتی ہے جب آپ دم کریں گے پانی پہ تو پانی کے اندر بھی تاثیر آئے گی جب آپ اپنے بدن پہ دم کریں گے تو اس سے بھی آپ کو نفع ہوگا اب آپ نے فجر کی نماز پڑھ کے آپ مسلحے پہ بیٹھ کے مسجد میں گھر میں جہاں نماز پڑھئے وہاں پہ آپ نے بوتل پانی کی اپنے پاس رکھنی ہے اور آپ نے ستر مربع سورہ فلک اور ستر مربع سورہ ناس ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ اولو آخر سراد بید رودے ابراہیم پڑھ کے تو پانی کے اوپر دم کر دینا ہے تین فونکیں جو ہے وہ یوں مار دینی ہے اس کے بعد اپنے ہاتھوں پہ دم کریں گے ایسے کر کے تو پہلے اپنے آپ سر کو یہ آگے سے پیچھے کی طرف آپ اتارا کریں گے پھر اپنے چہرے کو ایسے نیچے کی طرف اتارا کریں گے پھر اپنے بدن کو یوں جاڑیں گے جیسے مٹک کو جاڑتے ہیں ایسے اپنے بدن کو جاڑنا ہے یہ جاڑنا سنت ہے اور دوسرا آپ نے ذہن میں اس وقت یہ خیال رکھنا ہے کہ میں اپنی بیماری کو اوپر سے نیچے جاڑ رہا ہوں اور میری بیماری میرے سر سے پاؤں کی طرف سے نکل رہی ہے بات سمجھ آگئی تو یہ آپ نے اپنے آپ کو دم بھی کرنا ہے یعنی آپ کو جاڑنا بھی ہے اور پانی پہ دم کر کے میں نے جس طرح بتایا پانی بنا لینا ہے پھر سارا دن وہ پانی پیتے رہنا ہے گھر میں بچے ہیں ان کو بھی یہ پانی دے سکتے ہیں کوئی اور بیمار ہے تو اس کی بھی آپ مدد کر سکتے ہیں اس طرح شام کو پھر دوبارہ مغرب کے بعد یا عیشہ کے بعد جیسے آپ کو آسانی ہے پھر آپ یہ عمل کریں گے ستر مردبہ سورہ فلق اور ستر مردبہ سورہ ناس اول و آخر سات بار درودِ ابراہیم ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ ستر دن ہی یہ عمل کرنا ہے سمجھ آگئی بار ستر دن ہی یہ عمل کرنا ہے ناغہ نہیں کرنا اللہ نہ کرے کسی دن فجر کی نماز رہ جائے جس وقت اٹھیں اسی وقت فجر کی نماز پڑھ کے ساتھ یہ عمل کر لینا ہے خواتین اگر یہ عمل کریں تو جب ان کے آیام شروع ہو جائیں جن دن انہوں نے نماز نہیں پڑھنی یہ عمل کی چھوٹی نہیں ہے اس کو علاج کی نیئے سے وظیفے کی نیئے سے ذکر کی نیئے سے پڑھتے رہیں گے قرآن کی تلاوت کی نیئے سے نہیں پڑھنا اپنے وقت پہ پڑھائی کر کے اس کا علاج کر لینا ہے اگلی بات اگر تو بیماری ہے پوری پوری اتنی تکلیف نہیں ہے آپ کا علاج جو بدنی ہے وہ بھی چلنا ہے کسی ڈاکٹر کے پاس لیکن آپ کہتے ہیں کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے تو پھر تو جو میں نے بتا دیا اتنا آپ کے لیے کافی ہے اگر بیماری کی شدت زیادہ ہے تو پھر آپ کیا کریں گے کہ جو پانی دم بلا آپ بنائیں گے اسی پانی کے ساتھ مریض کو دن میں ایک بار یا دو بار وضو کروا دیا کریں اب وضو کے لیے کیا ہے کچی جگہ پہ کھڑے ہو کے بیٹھ کے وضو کر لیں اگر گھر میں کچی جگہ نہیں ہے فلیٹ ہے یا تنگ جگہ ہے یا گھر چھوٹا ہے پکا ہے تو ٹب آگے رکھ کے اس میں وضو کر لیں جو دم والا پانی ٹب میں گرے گا بعد وہ گملے پہ ڈال دیں دیوار پہ پھینک دیں یا گھر کی چھات پہ پھینک دیں گٹر میں نالی میں وہ پانی نہیں پھینکنا کیونکہ اس کے اوپر سورہ فلک ناز پڑی گئی یا قرآن پڑا گیا تو عدب کا خیال لکھنا آپ کے ذمہ ہے دوسرا درجہ ہو گیا اگر بیماری بہت ہی زیادہ ہے یا جادو بہت ہی زیادہ ہے بلڈ پیشر کسی طریقے سے کنٹرول نہیں ہو رہا ٹھیک ہے خواتین کے جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ کسی طرح سے کابو نہیں آ رہی ان کے ایام کا مسئلہ حال اسے سے علاج ہو رہا ہے تو اس کے لیے کیا ہے کہ اس کو اکیس دن کتنے دن ہے اکیس دن اسی دم والے پانی کے ساتھ کسی کچھی جگہ پہ کھڑا کر کے نہلا دیں اگر گھر میں کچھی جگہ نہیں تو میں نے بتایا ٹب میں کھڑا کر کے نہلا دیں اور جو پانی ٹب میں گرے گا وہ میں نے بتایا کہ گملے میں ڈال دیں دیوار پہ ڈال دیں کسی محفوظ جگہ پہ ڈال دیں اب انہیں تین درجہ علاج کے بتائے ہیں یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کی بیماری کی نویت کیا ہے یہ آپ کی بیماری کا جو مرلا ہے سٹیج ہے وہ کیا ہے اگر تو بیماری ہے پوری پوری اور آپ ہوش و حواس میں ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اتنی کوئی ایمرجنسی نہیں ہے تو پھر میں نے بتایا کہ آپ صبح بعد نماز فجر خالی پیٹ اور بعد نماز مغرب یا عشاء آپ نے کھانا کھانے سے پہلے رات کا آپ نے عمل یہ کر لینا ہے پھر کھانا کھانا ہے تاکہ پانی خالی پیٹ پییں گے وہ بانی آپ کے سارے بدن میں سرائیت کرے گا اس کے نورانیت اس کے روحانیت زیادہ ہوتی ہے جب پیٹ بھرا ہوتا ہے تو انسان روحانی طور پر کمزور ہو جاتا ہے صبح بعد نماز فجر کریں گے خالی پیٹ اس طرح رات کو آپ کریں گے بعد نماز مغرب خالی پیٹ تاکہ پانی پی لیں اس کے بعد عشاء کے بعد کھانا کھائیں اور وہ پانی کھانے میں بھی آپ استعمال کرنے کوئی دعائی کھاتے ہیں اس میں کوئی دودھ ہے چائے اس میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں اگر تو بیماری ہے کنٹرول میں پھر اتنا علاج کریں گے اور یہ میں نے بتا دیا کہ یہ علاج ستر دن کے لیے چلے گا ٹھیک ہے اگر بیماری اس سے تھوڑی سی زیادہ ہے تو پھر آپ اگلے مرلے پہ آ جائیں گے اگلے سٹیپ پہ آ جائیں گے وہ میں نے کہا بتایا کہ اسی پانی کے ساتھ آپ نے وضو کر لینا ہے اور اگر بیماری اور زیادہ ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ کیا کریں گے مریض کو نہلا دیں گے مریض کو کیا کریں گے نہلا دیں چائے فالچ کا مریض ہے چائے مرگی کا مریض ہے چائے جادو کا مریض ہے ٹھیک ہے اس طرح بدنی بیماریاں جو ہیں وہ ہے کسی کو سردرد ہے وہ ختم نہیں ہوتی میگرین کا درد ہوتا ہے بچے ہیں ان کو فٹس پڑتے ہیں ان کا مسئلہ ہے اس طرح جو بدنی بیماریوں کے پہلے میں نے نام لیے ہیں جو کینسر ہے ہیپٹائٹس ہے موٹاپا ہے اندرونی بیرونی بیماریاں ہیں قابل علاج یا لا علاج بیماریاں ہیں یا جو معمول کی بیماریاں ہیں جن کو ہم بلڈ پیشر کہتے ہیں شوگر کہتے ہیں اس طرح کے جو مسائل آپ کے ساتھ ہیں یا بعض لوگوں کو سائنوسائٹس ہوتا ہے یعنی نزلہ زکام جو ختم نہیں ہوتا کھانسی ختم نہیں ہوتی بدن پہ خارش ختم نہیں ہوتی اس طرح کسی طرح کہ مسئلے نے آپ کو گیرا ہوا ہے تو تین مراحل ہیں تین سٹیپس میں نے بتائی ہیں اگر معاملہ کنٹرول میں ہے تو پانی پینا اور دم کرنا ہی کافی ہے اگر معاملہ تھوڑا سا آگے ہے سٹیپ ٹو پہ ہے تو وضو شروع کر لو اگر معاملہ زیادہ بگڑ گیا ہوا ہے پرانہ اور قرآنک مسئلہ ہو گیا ہوا ہے تو پھر آپ نے سٹیپ ٹری کرنا ہے آگے دو باتیں ہیں اور بات ختم ہو جائے گی جب آپ یہ ستر دن کا عمل کر لیں انشاءاللہ سو فیصد اللہ رب العزت کے اوپر یقین رکھیں کلام کے اوپر یقین رکھیں میرے بتائی کے اوپر یقین رکھیں کہ آپ کو شفاہ ہو کے رہے گی ہو کے رہے گی اور ہو کے رہے گی اور جو قرآن پڑھنے کا عجر و ثواب ہوگا اللہ سے دعائیں مانگنے کا جو عجر و ثواب ہوگا وہ الگ ہوگا جو آپ کے روحانیت بڑھے گی جو اللہ پہ اعتقاد یقین محبت بڑھے گی اور تلاوت کرنے والوں میں آپ کا نام لکھا جائے گا اللہ کے بابو علیہ السلام میں شاہ فرمائے جس نے روزانہ دس آیات قرآن کی پڑھی مدانِ معاشر میں اس کو قرآن کی صف میں کھڑا کیا جائے گا تو تو ایک بار سورہ فلق اور ایک بار سورہ ناس پڑھے گا اس کی گیارہ آیات ہے دونوں کے ساتھ بسم اللہ پڑھے گا یہ تیرہ ہو جائیں گی تو تو انہیں تو ستر ستر بار پڑھنی ہے ٹھیک ہوگے تو تلاوت کا ثواب جو ہے وہ تجھے اللہ کی جو ہے وہ ملے گا جب آپ نے ستر دن کا علاج کر لیا اور اللہ نے شفا عطا فرما دی اب آپ نے سات مرد بار سورہ فلق سات مرد بار سورہ ناس اب لو آکر ایک بار درود پاک ساری زندگی بعد نماز فجر اور بعد نماز مغرب ساری زندگی پڑھتے رہنا ہے تاکہ یہ عمل میرے ہاتھ میں رہے ستر دن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ستر دن کا عمل کر کے یہ عمل چھوڑ دینا ہے عمل چھوڑ دوگے تو دوبارہ آپ زیر اطاب آ جو گے پھر دوبارہ سے آپ مسائل کا شکار ہو جو گے اس عمل کو ہاتھ میں رکھنا ہے خدا نہ خاصہ زندگی میں کبھی دوبارہ مسئلہ ہو تو یہ عمل جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے اس سے نفع جو ہے وہ آپ اٹھا سکتے ہیں اور جب یہ ستر دن کا عمل مکمل ہو جائے تو میں نے بھی کیا کہا کہ سات مرد بار سورہ فلقنات بسم اللہ شریف کے ساتھ اول و آخر ایک بار درود پاک یہ ساری زندگی آپ نے دو وقت یہ ایک بات ہوگی دوسری اور آخری بات یہ ہے کہ جب آپ روحانی علاج کریں گے یعنی سورہ فلقنات کا عمل شروع کریں گے تو کتنے بیانات کے اندر میں یہ بات سمجھا چکا ہوں کہ جس طرح ڈاکٹر کی دعائی آپ کھاتے ہیں تو ساتھ آپ احتیاط بھی کرتے ہیں اور ساتھ آپ غزہ بھی کھاتے ہیں احتیاط بھی کرتے ہیں اور غزہ بھی کھاتے ہیں یہ ساری باتیں ہمیں سمجھ ہیں روحانی علاج کے بارے میں ہمیں کچھ سمجھ نہیں ہم صرف یہ کہتے ہیں بس پڑھ لیا تو علاج ہو گیا ہمیں شفاہ ہو جائے گی بھائی جس طرح یہ ایک طریقہ علاج ہے ایسے یہ بھی ایک طریقہ علاج ہے اگر آپ ڈاکٹر کا علاج کریں گے اس کے ساتھ آپ اچھی غزہ نہیں لیں گے احتیاط نہیں لے کریں گے تو نفع ہوگا نہیں ہوگا بین ہی جب روحانی علاج کریں گے تو اس کے ساتھ بھی احتیاط بھی کرنی اس کے ساتھ کیا کرنے احتیاط بھی کرنی ہے اور اچھی غزہ بھی لینی ہے اب روحانیت میں اچھی غزہ کیا ہے کہ آپ نے صدقہ دینا ہے کیا کرنا ہے صدقہ دینا ہے جب تک روحانیت میں صدقہ نہیں دوگے تو روحانیت میں نفع نہیں ہوگا یعنی تویز داگے سے یا پڑھائی سے یا وظیفے سے نفع نہیں ہوگا جس طرح مریض جو ہے وہ علاج تو بہت اچھے ڈاکٹر سے کروائے لیکن غزہ ہی نہ کھائے تو اس کو کیا نفع ہونا ہے تو روحانیت کے اندر یا روحانی علاج کے اندر یا وظائف کے دنیا میں عملیات کے دنیا میں صدقہ جو ہے یہ غزہ ہے یہ کیا ہے غزہ ہے یہ ہمارے وظیفے کے اندر طاقت لے کر آتا ہے جس طرح غزہ دوسری ہم کھاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہمارے بدن میں طاقت لے کر آتی ہے صدقہ ہماری روح میں طاقت لے کر آتا ہے ادھر جو ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ یہ یہ چیز نہیں کھانی اس کی پرہیز کرنی ہے عملیات کی دنیا میں روحانیت کی دنیا میں یا وظائف کے ذریعے علاج جب آپ کریں گے روحانی علاج کریں گے تو اس میں پرہیز آپ نے کیا کرنی ہے کہ گناہوں سے بچنا ہے اب اگر یہ فلسفہ آپ کو سمجھ نہیں آیا تو پھر آپ کو علاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر آپ بدنی علاج اپنے ڈاکٹروں سے کروائیں اللہ زندگی دی صحت دے موت دے آپ جانو اور آپ کا کام جانے آج امت کیونکہ مکمل سائنس کو سمجھتی نہیں ہے روحانیت کی وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ تجھے شگر ہے تُو نے میٹھا نہیں کھانا ٹھیک ہے ڈاکٹر کی بات سمجھ آ رہی ہے ادھر والا نظام سمجھ نہیں آ رہا جب روحانی علاج کرو گے تو پہلا کیا ہے کہ جو دعائی دی ہے وہ کھاؤ گے پرہیز بتائی ہے گناہ نہیں کرنے اور غذا بتائی ہے صدقہ صدقہ نہیں دے ہوگے تتا فائدہ نہیں ہوگا گناہوں سے نہیں بچو گے تتا فائدہ نہیں ہوگا ادھر کیا ہے غذا اچھی نہیں کھاؤ گے تا فائدہ نہیں ہوگا جو ڈاکٹر نے پرہیز بتائی ہے وہ نہیں کرو گے شگر بھی ہے ساتھ چینی بھی کھاتے جاؤ تو نفع ہوگا ساری بات سارا مضمون میں نے آپ حضرات کے سامنے کھول دیا ہے آسان الفاظ کے اندر آپ کو سمجھا دی ہے کہ وہ تمام حضرات جو مختلف بیماریوں کا شکار ہیں اور ڈاکٹروں سے علاج کروا کروا کے تھک گئے ہیں نفع نہیں ہو رہا تو پہلی بات میں نے یہ سمجھائی ہے کہ جس دور کے اندر ہم رہ رہی ہیں ہمیں لوگوں کی نظر ہی کھائے جا رہی ہے نظر ہی کھائے جا رہی ہے جو نظر سے بچ رہے اس سے حسد کھائے جا رہے ہیں جو حسد سے بچ رہے اسے جادو کھائے جا رہے ہیں جو جادو سے بچ رہے اس کو اپنے گناہ ہی کھائے جا رہے ہیں تو اللہ والو ہماری جو بیماریاں ہیں نوے فیصد وہ کیا ہیں روحانی اور ہم علاج کیا کرتے ہیں بدنی یہ پہلی ہماری بیوقوفی ہے جس کی وجہ سے ہمارا مال بھی برباد ہوتا ہے صحت بھی وقت بھی برباد ہوتا ہے اور ہمارے اندر مایوسی بھی آتی ہے پھر ہم جب بالکل مایوس ہو جاتے ہیں ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں پھر ہم اللہ اللہ کی طرح آتے ہیں پھر اس وقت اللہ اللہ کا نفع آمومی طور پر نہیں ہوتا کیونکہ ٹانگیں تو ہماری قبر میں اس وقت اتر چکی ہوتی ہیں اب ہمارے پاس لوگ اکثر اس وقت آتے ہیں کہ جب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہوتا ہے اس لیے جو مضمون میں نے آپ حضرات کو پر کھولا ہے وہ یہ اللہ نہ کرے گھر میں کوئی بیماری سستی ہے تو پہلے اس کا روحانی علاج کریں اور روحانی علاج کا طریقہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو بتایا ہے وہ کیا ہے کہ اپنے مریضوں کا جو علاج کرو اپنے مریضوں کا جو علاج کرو وہ دعا کے ذریعے اور صدقہ کے ذریعے تو دعا ایک ذکر ہے سورہ فلق ناس ایک ذکر ہے تو ذکر میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کا طریقہ کو بتا دیا ہے کہ ستر مرد بس وہ شام آپ پڑھ کے دم کر کے خالی پیٹ استعمال کریں اس طرح رات کو استعمال کریں ستہ دن کا علاج ہے جب علاج مکمل ہو جائے تو پھر سات بار سارے زندگی صبح و شام آپ نے پڑھتے رہنا ہے اگر مرد جو ہے وہ کابو میں ہے تو اتنا ہی کافی ہے پانی پر دم کر کے پیلیں سارا دن اور رات کو اسی طرح اگر مرد زیادہ ہے تو دن میں ایک دو مرتبہ تین مرتبہ وضو کروا دیا کریں اور اگر مرد اس سے بھی زیادہ ہے تو ساتھ آپ نے غسل بھی اس کو کروانا ہے اکیس دن کے لیے اور ساتھ کیا ہے پریز گناہوں سے بچنا ہے اور غزا کیا دینی ہے صدقہ تو جب یہ دیں گے انشاءاللہ عزیز اللہ رب العزت کی رحمت سے سو فیصد یقین ہے کہ سات دنوں میں آپ شافی 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 نہ کرو تو میرا نام بدل دینا اس عمل کی ہوتے آپ کو کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے اس لیے میں نے دو عمال امت کو پہلے بھی بتائیں الحمدللہ لاکھوں نہیں کرون لوگ جو ہے وہ اس سے نفع اٹھا رہے ہیں اور اٹھائیں گے انشاءاللہ قیامت تک ہے کہ خزری عمل کے ذریعے بیماریوں کا علاج تو یہ اسی کی ایک شکل ہے خزری عمل کے اندر بھی یہی دو صورتیں ہیں صورہ فلک ہے اور صورہ ناس ہے اس لیے وہ تمام حضرات جو یہ عمل کرنا چاہتے ہیں جو میں نے آج بتایا ہے اس کی بھی اجازت ہے اور ہمارے آفیشل چینل آرزو کے اوپر خزری عمل پڑا ہوا ہے اگر خزری عمل کے ذریعے علاج کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ حضرات کو اجازت ہے اس لیے ہمارے آفیشل چینل کملی کے اوپر تین سو تیرہ انمول عمل پڑا ہوا ہے اگر انمول عمل کے ذریعے بیماریوں کا علاج کرنا چاہتے ہیں بدنی ہو یا روحانی تو اس کی بھی آپ کو اجازت ہے اللہ نے میرے دل میں ڈال دیا کہ کوئی یہ کہے جی میں یہ نہیں پڑ سکتا تو میں کوئی اور عمل بتا دے تو میں نے بہت تینوں آپ کو بتا دی ہیں تینوں کی اجازت بھی آپ کو دے دی ہے کہ جو میں نے ابھی بتایا ہے یہ کر لیں بسم اللہ اگر یہ آپ سمجھتے ہیں میرے سے نہیں ہوتا یا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا یا میں کر نہیں سکتا تو آپ آرزو چینل پہ کون سا بیان ہے خضری عمل کے نام سے وہ سن لیں اگر آپ وہ بھی نہیں کر سکتے تو کملی چینل ہمارے پہ چلے جائیں وہاں پہ جا کے انمول عمل تین سو تیرہ ہے وہ آپ کر لیں ان تینوں میں سے کوئی ایک کر لیں انشاءاللہ سو فیصد نفع ہوگا باقی طریقہ کار ویسے ہی ہے پرہیز بھی وہ ہی ہے غذا بھی وہ ہی ہے سب کچھ ہے ہدایات بھی وہ ہیں اگر انمول عمل کریں خضری عمل کریں یا سور فلکناس کا عمل کریں جون سا بھی آپ کریں اس میں کیا ہے کہ اگر مرز قابو میں ہے تو صرف محض دم کر کے پانی پی لیں اتنا ہی کافی ہے مرز زیادہ ہے دن میں دو تین دفعہ وضو کریں مرز اس سے بھی زیادہ ہے تو پھر غسل کرنے اس کا فیصلہ آپ نے اپنے مرز کو دیکھتے ہوئے خود کرنے میری طرف سے تینوں عمال کی آپ کو بھی اجازت ہے جو تمام حضرات یہاں سن رہے ہیں انہیں بھی اجازت ہے اور جو سوشل میڈیا پر سن رہے ہیں انہیں بھی اجازت ہے اللہ سنا سب کجھ اشفائے کاملہ اعجلہ اتا فرمائے گھروں میں ہسپتال میں جہاں کہیں بھی بیمار ہیں بدنی بیمار ہیں یا روحانی بیمار اب یہاں پہ میں ایک بات ارس کر دوں میرے وہ ذہن میں ابھی آئی دعا کے دوران کہ کسی کے ذہن میں یہ بات ہو جو لوگ ہمیں پہلے سنتے ہیں کیونکہ اب الحمدللہ ان کو یہ شعور آ رہا ہے کہ جب وہ یہ سنے کہ ستر مرد بہ سورہ فلق ستر مرد بہ سورہ ناس پڑھنی تو حضر صاحب آپ تو حسار کے بغیر یا شرائط بتاتے ہیں تو یہ عمل تو پھر شرائط کے بغیر ہے پھر آپ کے عمل میں اور جو دیگر پیر عمل بتاتے ہیں ان میں فرق تو نہ رہ گیا بھائی میں نے بات کہہ دی لے کہ میں کھول نہیں سکا میرے ذہن سے نکل گئی میں نے حالانکہ تین چاہت دفعہ یہ بات دوہ رہی ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس یا خضری عمل یا انمول عمل جن تین کی میں نے اجازت دی ہے یہ تین عمال ہی ہم نے امت کو ایسے دی ہیں کہ جن کے ساتھ کوئی شرائط نہیں ہے میں نے کتنی بار یہ فکرہ بولا ہے کہ سورہ فلق ناس کا کمال یہ ہے کہ یہ حسار بھی ہے اور یہ علاج بھی ہے کوئی اور وظیفہ کرو گے تو حسار الگ سے کرنا پڑے گا اور علاج الگ سے کرنا پڑے گا اس کا حسن اس کا کمال اس کا موجزہ یہ ہے کہ جب سورہ فلق ناس پڑھو گے تو کوئی حسار کی ضرورت نہیں یہ خود حسار ہے کسی اور علاج کی ضرورت نہیں ہے یہ خود علاج ہے بین ہی معاملہ ہے خضری عمل کا اور بین ہی معاملہ ہے انمول عمل کا تو مجھے یہ تھا کہ بعد میں لوگ سوال کریں گے یا کسی کے اشکال پیدا ہوگا تو یہ بات اس بات کی بھی میں نے وضاحت کر دی ہے کوئی شرائط نہیں ہے کچھ نہیں ہے سب کچھ ان کے اندر ہے بس اللہ سونا ہمیں عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آپ کا یہ عمل ضرورت ہے تو آپ بھی اس کو استعمال کریں آپ نفع اٹھائیں اگر اگر یہ عمل آپ کی ضرورت نہیں اللہ نے آپ کو صحت والی زندگی دی ہوئی اللہ نے آپ کو ہر شر سے محفوظ رکھا ہوا ہے تو ان عمال کو ان دکھیوں تک پہنچائیں جن کی کوئی دادرسی کرنے والا نہیں ہے اور وہ گلتے جا رہے ہیں مرتے جا رہے ہیں اجڑتے جا رہے ہیں اور پیسہ برباد ہوتا جا رہا ہے تو کسی مسلمان بھائی کو بچائیں اس کی جان بچائیں جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائیں اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا اللہ آپ کی اس نیکی کو خدمت کو قبول و منظور فرمائے جو مانگا اللہ وہ بھی عطا فرمائے جو نہیں مانگ سکے ہماری ضرورتیں ہیں اللہ بن مانگے عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت یمہ یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین